پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین معاشرے میں رشتے احساس اور جذبات کو جوڑے رکھنے کا نام ہے رشتے جو احساس اور جذبات سے آری ہو وہ رشتے کہلانے کے حق دار ہی نہیں ہیں بعض رشتے داروں میں احساس اور جذبات پایا جاتا ہے لیکن بعض اس سے یکسر محروم ہوتے ہیں اور وہ رشتے زیادہ دیر تک چلتے نہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے نازک رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے جو انتہائی کچھی دور سے بندھا ہوتا ہے اور تین لفظ کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں اگر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور ان کو دور نہ کیا جائے تو اس رشتے میں درادے پڑ جاتی ہیں اور ایک نہ ایک دن زندگی کے دو راہی الگ ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی سسرال سے لڑ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر سسرال چھوڑ کر میکے لوٹاتی ہے لیکن والدین اور رشتے دار اس غلط فہمی کو دور کر کے اور مذاکرات کر کے دوبارہ سے اس کو واپس سسرال بھیج دیتے ہیں اور غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کیونکہ والدین یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی گھر بیٹھی رہے ضروری نہیں کہ ہر بار لڑکی والے یا لڑکی خود یہ چاہے کہ اس کا گھر بس جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے یعنی سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہو واپس لوٹائے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور لڑکی ایک ایک کی دو دو یا چار چار منگھڑت کسے قہانیاں سنا کر خود کو الہدہ کرنا چاہتی ہے اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب لڑکے والے اس مشاورت میں مشغول تھے کہ لڑکی کو کیسے بہو بنا کر پھر سے واپس لائے جائے اور اسے زندگی کو خوشیاں لٹا دی جائیں لیکن دوسری جانب لڑکی کے اکسانے پر اس کے رشتدار انتہائی تیش میں آگئے اور سویرے بڑکی کو بنا کرنا چاہی جائے مصر بیویوں نے لے آنے ہیں بچہ بڑا پریشان اسی بچیاں دی وجہ تو انہاں بچہ انہوں نے تتا نہیں ہے گا تاسی ان سے پروغنا بنا دے ہیں بیدے بھی کسے بندے ایک دو چار برادری رو پا کے بچینوں لے آنے ہیں ہسی کب پانڈے یا کٹے سے انہوں نے سفائی واس تے تو انہاں کیتا ہے کسے انہوں نے پانڈے دس سی ہے انہوں نے باہر کارڈے کے ساڑھ دیتے بچہ لائن کلے آنے ہی ہم اپنے گر میں بلکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے بائی میچ دیکھ رہے تھے سب ہی میچ دیکھ رہے تھے لیکن وہ اچانک آئے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ بائی نے روکا ہے بابی کو جانے سے لیکن وہ زبردستی چلی گئی کہتی مجھے تم لوگ تنگ کرتے ہو جبکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی وہ چاچو کا چلیسما تھا اسی دن سب چلیسماں مصروف ہیں وہ خود ہی چلی گئی ہے جا کے بڑھکا ہے ہمارے کلاف اس نے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں میرے نام محمد عظیم ہے اور میں مقتول آزم کا بھائی ہوں اور جو حیدر میرے چاچو تھے پتی جان کا میں وہ چار ملزم تھے جن کا نام یقوب ہے نسار ہے جبار ہے اور بلال ہے وہ چاروں اس رستے سے آئے ہیں چاروں نے اس لئے پکڑے ہوئے ہیں ایک تیس بور کی رائیفل تھی اور سب کے پاس دو دو پیشل تھے دونوں تینوں کے پاس تو آئے ہیں وہ چانک کمرے میں گئے ہیں سیدھا ہم اپنے میرے چاچو میں اور دوسرے چاچو تھے اببو تھے اور ہمیں تھی سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک روم میں چاچا لگ رہا ہوں ایک میرا پرہا ہے ایک میرا پتی جائے گا ایک دنوں چار بندے آئے ہیں ایک یقوب ہے ایک مطلب بلال ہے ایک نسار ہے اور ایک زبائر ہے چار بندے آئے ہیں ایس رات وہ ایتھو نکل کے اندر سے دے کمرے چلے گئے ہیں ایسی چاری بیٹھے ہیں چاروں دباؤ ایک چھوٹے پتی جیدے ہیں میرے ماریا نے باٹر پسٹول دا ماریا نے وہ زخمی ہو گیا ہے اس وقت میں سہیڑتے ہو گیا میرے اببو ہمارے ساتھ سے میچ دیکھ رہے تھے تو اچانک دوسرے کمرے میں چلے گئے میری بپوں کا کال آیا پانچ منٹ بس سنے ہوئے بات کرتے ہوئے اچانک فائرنگ کے آواز آئی ہے میرے اببو باگتے ہوئے آئے ہیں لڑکے والوں یعنی لڑکی کے سسرال کی مشاورت مکمل ہو چکی تھی اور یہ تیہ ہو چکا تھا کہ اگلے دن لڑکی کو واپس لائے جائے گا لیکن چونکہ میں کا انتہائی تیش میں تھا اور لڑکی کے رشتداروں نے اندھا دھند سسرالیوں پر فائرنگ کر دی میرے اببو ادھر آتے ہی گئے ہیں انہوں نے کہا زبیر ایسے نہیں کرتے بیٹا ایسے نہیں کرتے انہوں نے پکڑتے ہوئے انہیں وہاں پہ لے کے گیا ایسے اس نے کھینچا اور اس کو وہاں پہ لے کے گئے ہیں یہاں پہ اندر جا رہے تھے ایک رومے بیٹھے اچانک آئے ہیں یکوب نے آواز دی ہے کہ اب ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسے ہمیں تنگ کرنا چاہیے وہ آئے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہم سب اپنے کمرے میں بیٹھو ہیں اس نے آتے ساتھ نسار اور یکوب نے میرے بھائی کے سینے میں گولی ماری ہے اور میرے ہاتھ میں اس نے بلال نے گولی ماری ہے میرے اببو پاس تھے وہ جگڑتے رہے اس کو گریبان سے آ کے پکڑا انہوں نے اور میرے اببو کو بلال نے گولیاں ماری ہیں چار گولیاں ماری ہیں ایک ابھی بھی اندر ہی ہے اور اس کے علاوہ میرا چاچو بھاگیاں بچانے کے لیے اور چاچو کو زبیر اور بلال انہوں نے دو دو رفلیں پکڑی ہوئی تھی میری دو چار سال پہلے بچے کی شادی ہوئی اس کے دو بچے ہیں واپس میں یکوپ جو ہی ہے کہ وہ بنوہی بھی گئے بنوہی بھی ہے ہمارا اس کے بعد جنہا بھی وہ گھر میں کو میرے بی بی کے تھوڑے بہت اختلافات ہوئے آگن ساڑے آٹھے بجے آج تھے اندر آسی ہوتے بیٹھے سا وہ اندر واڑ گئن مگ رہی تو باسی اکے بکے ہوگا ہتھی پائے گئے کوڑ دے رہنے پھر میرے پوتا نوہا پھائے مارے وہاں پہ گئے ہیں اس نے ایسے میرے اببو کو گولی لگا دیا میرے 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 اببو ایسے گر گئے ہیں جب ہم لوگ آئے ادھر ہم نے باگتے ہوئے نے دیکھا ہمارے پیچھے انہیں نے فائرنگ کی ہے میرے چاچو نے کہا ہے بیٹھا جلدی جلدی اندر جاؤ ہم لوگ نے میرے ہم دو باہی رہے ہیں باقی سب اندر چلے گئے میرے اببو ہم لگ جب انہوں نے ہمارے پیچھے فائرنگ کی تو ہم ایسے جالیوں کے ساتھ لگ گئے تو جب ابھی وہ باہر وہ جو نسار ہے وہاں پہ گر گیا اور جو بلال اس کو اوپر سے چلا گیا سب سے آگے زبیرہ اس کے پیچھے نسار ہے اور اس کے پیچھے بلال ہے ابھی وہ باہر بھی نہیں نکلے کہ ہم جلدی سے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارے اببو ایسے پڑے ہوئے ہیں موسیقی لڑکی کے چچا کزن اور بھائی تیش میں آئے اسلحے سمیت سسرال پہنچے اور وہاں پر لڑکی کے خاوند خاوند کے چچا اور تایا کو بھی گولیاں ماری چچا اور خاوند موقع پر جامحق ہو گئے جبکہ لڑکے کے تایا کو شدید زخم آئے باقیوں نے تنہا نوں مطلب فیر مار جتے ہیں پہلوں نے مارے نوں یکوب نے تھے نسار نے مارے نے مطلب آزم نوں آزم نوں اور دجا ہنوں مارے نے ہیدر نوں مارے نے جبار بلال نے مارے نے اور لطیف نوں مارے نے بلال نے تو اس پہ سدھی نکل گئے اور اس پہ سدھی نکل گئے ساڑھے آٹھ بجے رات کا ٹائم تھا ہم لیٹے ہوئے تھے وہ آئے اور ہران کی منہ نے فہران کھول دی ہم نے تھوڑا جگڑا کیا مزامت کی لیکن انہوں نے فہیٹ کو بھی مار دیے میرے بچے کو بھی مار دیا میرے کو خود چار فہر مارے وہ ٹانگوں میں اور در بھی لگ گئے دوسرا بچہ چھوٹا تھا اس کے بھی سار میں موزر کے لگے وہ باگتے ہوئے باہر نکلے آگے بھائی میرا کھڑا ہوا تھا اس کو بھی فہر مار دیا وہ بھی موقع پہ چاند بکت ہو گیا حیدر علی حیدر میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے جناب آگے سے وہ نکلا دوسرے گھر سے تو اس کو بھی فہر مار دیا فہر مار کے وہ فرار ہو گیا چھوٹا موڑا گریلو جا گڑا تھا بابی تھی وہ تھوڑی نراز ہو کے گئی تھی ویسے ہی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی چھوٹی موڑی رنجریس تھی تو آتے ساتھ انہوں نے فہر مار دیا بھائی تھے ان کو گولی لگی ہے دائیں طرف چیسٹ پہ تو دو چاچو تھے وہ موقع پہ فورت ہو گئے ہیں بھائی رستے میں فورت ہوئے ہیں اس کے لئے پاپا کا بھی فائر لگے ہیں ٹانگو پہ میرے پتاں دے کھپے کو لگے ہیں میرا پتاں دے کھپے کو لگی ہے میرے اتتان دے بچو ہی وہ پتہ بھپی دا ساسو نے مشیل تیز دے پانوی یا ساسو جنے کلی سی جبایر مامان دا نیلتیف جبایر آدھار جبلا دا نسار دا تینہ پراما دا ماما سککا وجائے سی ان پینے گی سی ترزارے کنم برادیاں بیستے ہو یہ کام ہویاں دینے چل پچھلیاں ہمارے ابو ایسے پڑے میں ہم نے جلدی سے انہیں پکڑا ہم نے آواز نے دیا ابو اٹھیں 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 میں نے انہیں گود میں لیا گود میں لیتے ہوئے میں نے جب انہیں گود میں لیا ہم نے ایسے انہیں اوپر سے پانی دیا گا انہوں نے صرف تین سانس ہماری جولی میں لیا اس کے بعد میرے ابو نے بات نہیں کی ہم لوگ نے جلدی جلدی پکڑا ہم نے چار پائی پہ لٹایا چار پہ لٹایا ایمبولنس کو ہم نے کال کی لیکن ہمیں بات کرنی نہیں آئی ان سے ہم لوگ جب اتنی دن میں ایمبولنس آگے ہم نے پوچھا ہم میرے ابو کو کیا وہ انہوں نے کہا ختم ہو گئے اس کے بعد ہم جلدی سے بھائی آزم کے پاس آئے ہیں بھائی آزم ایسے تڑپ رہے ہیں اپنی ماں کی جولی میں ہم نے اب جلدی سے اپنے چاچو کا دیکھا ہمارے چاچو بھی ایسے ایسے تڑپ رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے اتنے بڑے جھگڑے اور واردات کی وجہ معمولی سی تھی جو کہ اکثر اوقات سسرال میں ہوتا رہتا ہے یعنی ڈانڈپٹ یا معمولی رنجش جس کے بنا پر لڑکی نے جا کر اپنے بھائیوں کو اور رشداروں کو اکسایا اور وہ اسلحہ لے کر موقع پر پہنچے اور وہاں پر دو قیمتی جانے ضائع ہو گئیں آزم پنوائیہ سانے سالے مار گئے نے میرے پتر نو دو بچہ پیلو پیر بچی ہے پیر ہونو والا ہے پیٹھتی بچہ تین نو بچہ دا پیوزی جاننی سیدین دا ناسکی بہدو بڑی وہ آئے نیت مار گئے نے وہ جاگے روم دیریے میں نے بساندہ نہیں وہ کتھو بسی زی کتھو بچے آئے دا میرے پتر دے میرے پتر نو بڑنا آوکار دے دے میرے پتر نو بڑنا آوکار دے دے دا نا پیوزی جاننی سیدین دن بھو دuda بطیر دے دا دے در دے میرے پترauge گنا ہے میرے پچہ مشو کو اگنا ہیں میرے پچ킨 دے دے دنب سے کتھو بڑنا آي کی بس کتھو دیکھ بعد اس مو میرے پتر ہمیں رسول آئے گی گے پیونے کالے پراہ وانے کالے ہیں مانوں با دا پھیلائے گی میرے پتر کھنا آیا دے چشچے میرے پدا بہن آس براگیاں موسیقا 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 معمولی سے جھگڑے کی بنیاد پر یہاں قیامت ٹوٹ پڑی اور بچے بڑے سب غم سے نڈال ہیں اور ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ ان کے والدین اور اس کا سگاک کزن اس طریقے سے انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی